پولس کی وردی میں چھپی کالی بھیڑ محافظ کے روپ میں دہشتگرد گزشتہ سال پشابر پولس لائن خودکش حملے کا مرکزی ملزم گرفتار صفاق دہشتگرد نے ویڈیو بیان میں جرم کا اعتراف کر لیا بتایا جنوری دوہزار اکیس میں فیس بک پر جماعت الہرار کے ریکریٹمنٹ ایجنٹ سے رابطہ ہوا جلال آباد میں جنید نامی شخص سے ملاقات کر کے تنظیم میں شامل ہوا جنوری دوہزار تئیس میں پولس لائن کی تصویریں اور نقشہ ٹیلیگرام پر جنید کے حوالے کیا رحمان بابا قبرستان میں بمبار کو پولس کی وردی اور خودکس جیکٹ پہنائی حملہ آور کو پولس لائن مسجد کی ریکی گھرائی اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر پولس لائن کے پاس چھوڑا کونسٹیبل محمد ولی کا جماعت الہرار سے مہانہ چالیس سے پچاس ہزار رفعے لینے کا اعتراف کونسٹیبل محمد ولی دوہزار انیس میں پولس میں بھرتی ہوا ملزم کی کنڈر میں دہشتگڑ کمانڈر سلاہدین اور مکرم قراصانی سے ملاقات ہوئی آجی خیبر پختنخواہ اختر حیات کی پریس کانفرنس بتایا محمد ولی کو واپسی پر افغان فورسز نے گرفتار کیا لیکن جماعت الہرار کی مداخلت پر چھوڑ دیا گیا سفاق دہشتگڑ نے صرف دو لاکھ روپے لے کر کئی بے گناہوں کا خون بہانے میں مدد کی ایک پادری کو بھی قتل کیا افغانستان کے ساتھ سفارتی سطح پر دہشتگڑی کا معاملہ اٹھائیں گے تیس جنوری دوہزار تئیس کو ہونے والے حملے میں ایک سو ایک افراد شہید دو سو تئیس زخمی ہوئے تھے کراچی ائرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملہ دہشتگر تین دن تک کہاں کہاں گھومتا رہا فوٹیج سامنے آگئی خودکش بمبار نے ساتھی خاتون کے ساتھ ٹول پلازا کروس کیا حملے کے روز شاہ فہد تپہر بارہ بچ کر انیس منٹ پر ہوتل سے نکلا سٹیٹ گیسٹ ہاؤز باغ جنا اور دیگر جگہوں کے چکر لگاتا رہا حملے کے بعد سیکیورٹی مزید سخت مسافروں کو لینے کے لیے آنے والوں کو ٹکٹ کی کاپی دکھانا ہوگی ایک مسافر کے ساتھ چار افراد ائرپورٹ جا سکیں گے شراختی کار ساتھ لانا لازمی سموک کی بدترین صورتحال پنجاب حکومت کا تمام ازلام سترہ نومبر تک سکولز بند کرنے کا اعلان فیصلہ بچوں کو محلی کا صلات سے بچانے کے لیے کیا عوام تعبون کرے گاڑیوں کی فٹنس یقینی بنائے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی اپیل کہا آن لائن تدریس میں مشکلات کے پیش نظر جلد متبادل سکریٹیجی لائیں گے پنجاب کے دفاتر میں پچاس فیصہ دملے کو آن لائن پر منتقل کیا جائے ڈی جی محلیات کی تمام سیکیٹریز کو ہدایت فیصلہ سڑکوں پر ٹریفنگ کم کم کرنے کے لیے کیا گیا اطلاق فوری ہوگا پاکستان میں سموک کا راج سیٹلائٹ تصاویر میں بھی واضح کئی شہروں کی فضا زہر آلود لاہور دنیا کی آلودہ تنین شہروں میں سر فیرس ہائی کورٹ کے حکم پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں میں بانوے مقدمات درج بیس افراد گرفتار چھ لاکھ سے زائد کے جرمانے ملتان کے اسپتالوں میں رش سانس گلہ اور نمونیا کے مریضوں میں اضافہ فیصل آباد بہاول پر اور گجنہ والا میں بھی برا حال خیبر پخنوخہ پر بھی سموک کی الغار پشاور نوشہرہ اور مردان میں شرعہ بڑھنے کا امکان سموگ اور دھن کے باعث ملک بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ٹرینوں کی عامد و رفنے بھی تاخیر امیر ممالک کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ غریب ممالک کو بھگتنا پڑا ہے جی ٹوئنٹی ممالک کاربن اقراج کے زیادہ ذمہ دار پھیلاو روکنے میں انہیں حصہ بھی زیادہ ڈالنا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کواب ٹوئنٹی سمیٹ سے خطاب آزربائی جان کے صدر الہام علیوف نے کہا مقری منافقت چھوڑ کر حقائق کا سامنا کرے تیل اور گیس ہم سب کی ضرورت ہے ہمیں حقیقت کا اطراف کرتے ہوئے زمدرانہ استعمال پر زور دینا چاہیے کانفرنس میں معصیقی کے ذریعے کلائمٹ ایکشن کی اہمیت کو اجاگر دیا گیا محولیاتی تبدیلیوں کا چیلنج وزیراعظم شہباز شریف کی کاب ٹوئنٹی نائن سمیٹ کے افتتاحی سیشن میں شرکت اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گاثرس اور مہمان صدر الہام علیوف نے استقبال کیا گروپ فوٹو میں شہباز شریف پہلی صف میں ترک صدر کے ساتھ کھڑے ہوئے وزیراعظم آج کلائمٹ فینانس گول میز کانفرنس کی مزبانی کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز محولیاتی دارے کے وفت کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملقات سات ارب ڈالر قرص پروگرام پر عمل درامت میں پیش رفت پر تبادے خیال پاکستان کا قرص پروگرام پر مکمل عمل درامت کا عزم روہ مالی سال کی پہلی سماہی کے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے وفت کو بریفنگ سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ انڈیکس مصبت سے پھر منفی زون میں چلی گئی ہنڈرٹ انڈیکس میں پانچ سو سیزائید پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی بجلی کی کھپت میں کمی پاور سیکٹر نے درامدی ایلن جی کے خریداری روک دی حکومت نے گیس گھریلو سارفین کو فرام کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت پیٹرولیوم کے دستاویزات کے مطابق درامدی ایلن جی اور مقامی گیس کے ٹیریف میں فرد ختم کیا جائے گا حکومت کو دو سو ارب کا ریونیو ملے گا کردشی قرض پر قابو پانے کے لیے گیس ٹیریف میں اضافہ متوقع گلگت میں تھلچی پل کے مقام پر کوسٹر دریاں میں جا گری دو لاشوں نے کالی گئی ایک لڑکی کو بچا لیا گیا بائیس افراد کی تلاش کامل جاری غزہ اور لبنان میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کی جائے مسلم ممالکہ اسٹرائل کو لگان ڈالنے کا مطالبہ دنیا فلسطینیوں کی نسل کشی رکوائے اقوام متحدہ اسٹرائل کو اشتیال انگیز فالسی سے روکنے کے لیے اقدامات کریں اسٹرائل کو ہتیاروں کی برامد روک کر ترسیل پر پابندی لگائے جائے سلامتی کانسل میں اسٹرائلی رکنیت کو موطل کرنے کے لیے عالمی برادری کو امادہ کیا جائے ریاد میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس کا علامیہ جاری فلسطینی ریاست سے متعلق اگاہی موہین چلانے پر زور اسٹرائل جہاریت کی تمام حدیں پار کر چکا مضمتوں سے آگے بڑھ کر ٹھوس لاحی عمل بنانا ہوگا کانفرنس میں اٹھنے والی آوازوں کو عملی شکل دینا ہوگی اسٹرائل کو ہتیاروں کی فرامی پر پابندی آئیت کی جائے اقوام متحدہ میں اسٹرائلی رکنیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے سہونی ریاست پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا سربراہی اجلاس خطاب کابوک افلاس و قہت نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں فلسطین میں امدادی سامان کی فرامی کو یقینی بنانا ہوگا بھارتین کار پر پاکستان کا قرارہ جوا پی سی بی نے حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق آئی سی سی کو خط لک دیا چیمپینس ٹروفی پاکستان میں ہی کروانے پر زور سوال اٹھایا بھارت کی مارشل آرٹس ٹینس اور سکوائش ٹیم میں پاکستان آ سکتی ہیں تو کرکی ٹیم کیوں نہیں بھارتی فیصلہ سمجھ سے والا تر ہے آئی سی سی کھیل کو سیاست سے دور رکھنے میں کردار ادا کرے ونڈے سریز جیتنے کے بعد شاہینوں کے پریس بین میں ڈیرے قومی سکارڈ آج آرام کل پریکٹس کرے گا پاک آسٹریلیا پہلا ٹی ٹونٹی جمعیرات کو شیڈیول انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں بیس وکٹے لینے کا انام نمان علی پہلی بار آئی سی سی پلیئر آف دی منت قرار ایووٹ آکتوبر کے مہینے میں بہترین پرفارمنس پر دیا گیا اور سمندر کی تندو تیز لہروں پر کائٹ بورڈنگ وائلڈ کپ کا مقابلہ برازیل میں ماہر کائٹ بورڈرز نے خوب جہار دکھائے منز ایونٹ انڈریاز ایسٹو خوباتیم میں چارلز بورڈل نے میدان مارا ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اڈیالا جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنماء گرفتار کر لیے ہیں اہم خبر جسے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کریں اڈیالا جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنماء کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اڈیالا جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنماء کو گرفتار کیا گیا اسی پر بات کریں گے پر نمائندے یاسر حکیم نے ہمیں جوائن کیا یاسر گرفتاری کیوں عمل میں لائے گئے کن کن کو گرفتار کیا گیا دیکھیں یہاں پر پولیس کی بہاری نفری تینات کی گئی ہے فوری طور پر اور ایس پی صدر کو مقابل طلب کیا گیا جو آپ سے ایک منٹ قبل یہاں پر پہنچے ہیں ابتدائی طور پر جو تفصیلات بتائی جارہی ہیں چونکہ میڈیا کو اس جانب نہیں دیا جارہا پولیس کی جانب پولیس رائے سے یہ معلوم ہوئے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آنے والے پانچ انماؤں میں سے چار انماؤں جن میں سابق سپیکر حکومی سمبلی اصد کیسر اپوزیشن لیڈر حکومی سمبلی اور سینٹ میں قائد حضب اختلاف میں سابزادہ حامد رضا کو حراست میں لیا گیا ہے جنہیں اب سے چند لمحے قبل یہاں سے پولیس چوکی منتقل کیا گیا ہے پولیس حکام سے اس حوالے سے تمام میڈیا نمائندے بار بار تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے پولیس کے حکام اس حوالے سے کوئی بھی تفصیلات بتانے سے گریز ہیں اور بار بار میڈیا وہ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنما زیر حراست اور پی ٹی آئی رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے عمر عیوب، شبلی فراز، اصد قیسر، صاحبزادہ حامد رسا کو حراست میں لیا گیا ہے اور اب جو ہے آگے اس حوالے سے کاروائی بھی کی جائے گی تو اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنما زیر حراست یہ متعدد رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور عمر عیوب شامل ہے اس میں، شبلی فراز اس میں شامل ہیں، اصد قیسر اور صاحبزادہ حامد رسا کو حراست میں لیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنما زیر حراست پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور اس موقع پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے عمر عیوب کو گرفتار کیا گیا ہے، شبلی فراز کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے علاوہ ست قیسر سابق سپیکر ہیں قومی سمبلی کے انہیں حراست میں لیا گیا ہے اور صاحبزادہ حامد رسا کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے تو اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنما زیر حراست اور عمر عیوب، شبلی فراز، حراست قیسر، حامد رسا جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور اس موقع پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے بلکل اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد رہنما زیر حراست ہیں پی ٹی آئی رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئے تھے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمر عیوب، شبلی فراز، حراست قیسر، صاحب زادہ حامد رسا کو حراست میں لیا گیا ہے